السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو پچیسی امارت اور شرائیت میں فرق اور اس کے احکام یہ قسط بار بار پڑے اس قسط میں احکامات بیان ہوئے ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت نسے قطعی سے مشروع اور ثابت ہے مسئلہ امارت مشروع ہے نسے قرآن اور حدیث اور اجماع سے مسئلہ شرائیت قطعن غیر مشروع اور کمی نظم کا ڈھانچہ ہے ساری امت مجتمع ہو کر بھی کسی غیر شرعی چیز کو شرعی نہیں بنا سکتی مسئلہ غیر مشروع چیز کو مشروع ماننا اور اسے مشروع چیز پر ترجیح دینا اصول دین کی روح سے فسق اور کفر ہے مسئلہ اور مشروع چیز کی اہانت اور تضلیل بساوقات اپنے کرنے والے کو ظلالت اور گمراہی تک پہنچا دیتی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اسلامی آداب کو اہمیت نہ دے تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے سنتوں سے اور جو سنتوں کو اہمیت نہ دے تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے فرائض سے اور جو فرائض کو اہمیت نہ دے تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کی معرفت سے مثلا امارت جو ام الحسنات ہے نص قرآن اور نص حدیث اور صیرت طیبہ سے ثابت ہے اور اس کے حق ہونے پر علماء امت کا اجماع ہے اس صاف شفاف شرعی عمل سے مخالفت کرنا اسے برا ماننا اور اسے رد کرنا یہ انتہائی قسم کے بدعقیدہ لوگوں کے کام ہیں جو دوسری صدی ہجری میں پائے گئے تھے یعنی روافق اور خوارج وغیرہ اس سے تو ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے اس کے دلائل ملحوث فرمائیں اَفَحُقْمُ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُقْمًا لِقَوْمِي يُقْدِنُونَ سورہ مائدہ کیا یہ لوگ پھر سے جاہیلیت کا فیصلہ یعنی نظام چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہیں تفسیر قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہیلیت ہے کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہیلیت کے متلاشی اور تعلیم ہیں یہ استفحام انکار اور توبیخ کے لیے ہیں اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے اور معاینی ہے یعردون ان حکمکا بما انزل اللہ علیک اے حبیب تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ عیراز کرتے ہیں اور پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہیلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسنددہ وہ شخص ہیں جو اسلام میں جاہیلیت کے طریقے کا متلاشی ہوں اور دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو مذکورہ بالا آیات اور قرآنی اور احادیث صحیح کی روشنی میں عالم شورا کا قیام بلکل غیر اسلامی ہے اور اس کے اصول اور ترتیب کار سب کا سب کمی نظم ہے اور لینن اور اسٹالین کی جاہیلیت کا بھرپور طریقہ ہے مسئلہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین یعنی امارت والا نظام بعد والوں کے لئے دشوار اور ناممکن ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر ترجمہ کیا وہی اللہ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو تفسیر سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے یہ استفہام انکار کے لئے ہے یعنی اللہ تعالی بندوں سے بے خبر نہیں ہے وہ لطیف ہے یعنی جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالی کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکیں اس لئے اس نے دین اور اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے چاہے وہ مسلمان سابقین الاولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا فرمان نبوی ہے دین بارش کی طرح ہے مجھے معلوم نہیں کہ پہلے فصل بہتر ہوگی یا آخری پہلی فصل بہتر ہوگی یا آخری صحیح حدیث ہیں دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا عجر پچاس صحابہ کے برابر ملے گا یعنی مسلمانوں میں عمل کرنے کی استعداد ہے تب ہی تو اللہ تعالی نے وہی احکامات بعد والوں پر بھی فرض فرمائے جو اولین اور سابقین کے لئے تھے اپنی طرف سے تیکردہ نظام عالمی شورا باطل اور کفر ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرے تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں فتاوہ کی کتب ان عبارتوں سے بھری ہوئی ہیں جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی سے نہ ہو اور اس راہ کو وہ بہتر جانے شریعت کے بطلائے ہوئے حکم سے اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضا کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے تو ایسا فیصلے کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں صریح کافر ہے فائدہ امیر امارت اور اس کا نظام قرآن اور حدیث سے ثابت اور اس پر چودہ سو سال سے عمل ہوتا آ رہا ہے مسئلہ اب اچانک مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات ہوں اور ان کے آدھا درجن گجراتی علماء اور پاؤ درجن علی گڑی پروفیسر اور ایک عدد فاروق بینگلوری شریعت سے ثابت شدہ امارت کا انکار کرے اور خود سے بنائے گئے شرائیت کے نظام کو حق ثابت کر دیں تو ایک سچا مسلمان کیوں کر اسے قبول کرے گا تمبی اس شرائیت والے نظام کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ لوگ گجراتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کے پاس حق کا معیار قوم حق کا معیار قرآن اور حدیث نہیں بلکہ قوم ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو موانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں کی عقیدت میں گرفتار ہیں حالکہ اتباع حق کی کی جاتی ہے نہ کہ کسی بزرگ کی اس لیے کہ ہر بزرگ سے خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں بزرگ علماء معصوم ہرگز نہیں ہوتے بزرگوں کو معصوم جاننا گویا ان کو انبیاء کا مقام دینا ہے اہل تشریع اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں تو ان میں شرائیوں میں کیا فرق باقی رہا قسطوں کا چیلنج ہم اپنی پانچ سو پچیسی قسطوں میں مفتی ابو القاسم صاحب مفتی سغیت صاحب مفتی مصعف صاحب مفتی زید سہارنپوری اور ندوی مفتی روحول امین امریکہ مفتی عبد المالک ڈھاکہ نیز مفتیان ہندو پاک بنگلہ دیش اور یوکے اور ساؤت افریقہ اور عرب سب کو چیلنج کیا اور بار بار کیا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ شرائیت کے نظام کے شرعی ہونے کا فتوہ دیجئے مگر کسی نے بھی یہ فتوہ دینے کی جرات نہیں کی کہ عالم شرع صحیح ہے حق ہے دین اور اسلام ہے جب سارے عالم کے علمہ ہی شرعیت کو درست اور حق اور شرعی نہیں مانتے تو پھر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں اور ان کی پارٹی اس غیر شرعی اور کمیونسٹ فتن شرعیت کی تبلیغ اور اس کا پرچار اور اس کے اجتماع کیوں کرتے ہیں اور کلمے گو مسلمان کس بنیاد پر ان کی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں اور کیوں شرعیت کا انکار نہیں کرتے ہیں کیا اللہ رسول قرآن حدیث سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں زیادہ محترم اور معظم ہے ظلم کا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ظالم کو زیادہ عذاب ہوگا یا قاتل کو جو اس ظالم کے کہنے پر کسی کی جان لے لی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا آگ کے ایک کم ستر حصے ظالم کے نصیب میں اور ایک حصہ قاتل کی نصیب میں صحیح حدیث ابو دعوت تنبی فتنہ ظلم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور فتنی کا موجد ظالم ہوتا ہے اور اسی فتنی کی وجہ سے فساد پھوٹ نفرتیں اور قتل و غارت وقو پذیر ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ بدنام زمانہ فتنہ عالمی شورا کے وجود میں آنے سے پہلے تبلیغی دنیا میں امنی امن تھا سکون اور آفیت کا دور دورہ تھا لیکن بدنصیبی سے جس دن یہ فرقہ عالمی شورا وجود میں آیا اس دن سے ساری تبلیغی دنیا میں فسادی فساد واقع ہو گیا اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء کرام بھی اس فتنے میں فس کر رہ گئے شورایت کا خاتمہ شورایت اللہ کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے سکڑ کر رہ گئی ساری دنیا کی خواب چھاننے کے باوجود وہ کسی جگہ دس بیس ہزار آدمی بھی جمع نہیں کر پاتے سب کچھ ختم ہو گیا اب ایسا لگتا ہے کہ گجرات کے چند خاندار اور مالدار گھرانوں تک ہی شورایت محدود ہو کر رہ جائے گی جس طرح پیسے والوں کی آگا خانی جماعت شورایت والے چار آدمی بھی ہوں تو چلتی رہ گی اس لیے اے مسلمانوں امت مسلمہ کے سواد عاظم کے ساتھ ہو جاؤ صحیح حدیث ہیں تعایفہ منصورہ اہل سنت والجماعت کی صفت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتا رہے گا اور جو بھی انہیں ظلیل کرنے یا ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ اس پر قائم رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ ہی میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایسی ہی روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس روایت میں اضافہ ہے کہ اس گروہ کا آخری شخص مسیح الدجال سے لڑائی کرے گا اللہ کا وظیفہ دعوت الاللہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو ماننے والا اور حق کو اپنانے والا بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی